دوستو مباز حفیظ ہوں جب سے موڈی سرکا ستہ میں آئی ہے دیش بھر میں ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں لوگ اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہندو مسلم وفاد بڑھ جائے ابھی ایک اور جھوٹی خبر کا پردہ فاش ہوا ہے کہاں گجرات گجرات کے باونگر میں گجرات کے باونگر میں یہ خبر شاپی کی لوکل نیوز پیپر میں پہلے کہ کیسے مسلمانوں کی بھیڑھ نے ہندو فلیٹ مالکوں کو مکان مالکوں کو جا کر دھمکایا کہ اپنے فلیٹ خالی کرو نہیں تو پرینام بھگتنے پڑیں گے اور اس خبر کو پورے دیج بھر کے انہا پہلانے کا کام ان لوگ ان چینلز نے کیا جو خاص طور پر کٹر سمرتا کہ بازے پاکے ٹویٹر پہ انہوں نے جم کے پہلایا فردی خبریں شاپی سوزرشن نیوز چینل جیسا چینل ہے ایسے ہی آپ انڈیا جیسا پوٹل ہے ان سب انہیں پورے دیج بھر کے اندر پہلا دیا ہندو مسلم نفرت شرم سیما پر پہنچ گئی اس کے بعد ماما کی پولیس نے کھنڈن کیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور جھوٹی خبر کے بعد کیا کاروائی کی کسی کو نہیں معلوم ہے زبیر جو آلٹ نیوز والے انہوں نے لکھا اس کو کہ کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا ان پروپگنڈا ویب سائٹس کے اوپر جنہوں نے فرضی خبر پہلاائی مسلم سمودائے کو لے کر اب خبر کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سدرشن نیوز یہ ہم نے کائٹ دیا ہے اس کے بعد میں ٹویٹ یہ فرضی ہے خبر اس پہ انہوں نے پوری خبر چھاپی تھی اور لکھا تھا گھر بیچو یا پرینام بھگتو ہندو کو مسلم بھیڑنے دی دھمکی یہ ایک ناریٹیف سائٹ کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھو اتنے کم سنکھیاں میں مسلمان ہیں لیکن بہو سنکھیک ہندو سمودائے کو آئے دن دھمکاتے رہتے ہیں پتارت کرتے رہتے ہیں یہ ایک ناریٹیف سائٹ کرنا ہے تاکہ اس کا ریاکشن ہو اور ریاکشن کے اندر جگہ جگہ پہ گریب مظلوم مزدور جو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں ان ایسے مسلمانوں کو وہاں بھیڑ جو ہے پیٹتی رہا موب لنچنگ کے راستے کھلے رہا ہے یہ پورا کا پورا ایجنڈا کا بے نکاب ہوتا ہے یہاں پر کہ اس طرح کی خبریں پہلائی جاتی ہیں اور یہ خبر جھوٹی تھی پر صدرشن نیوز نے ڈنکے کی چوٹ کی اوپر یہ لکھا کہ گھر بیچو یا پرینام بھکتو ہندوں کو مجھ نے بیڑنے دی دھمکی آپ انڈیا ڈاٹ کوم ایک ناریٹیف سائٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے بھاجپا کے لیے آئے دن کا پردہ فاش ہوتا رہتا ہے لیکن ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کے ٹویٹ جو ہیں بھاجپا کے موڈی سرکار کے جو منتری ہیں وہ تک ری ٹویٹ کر دیتے ہیں ایک credibility ان کی بڑھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ انگریزی میں لکھا جس کا ہندی انواد ہے کہ گھر بیچو یا پھر پریناموں کو بھگتنے کے لیے سامنا کرنے کے لیے تیار سامنا کرو یہ ہندو جو وہاں کے رہواسی تھے ان کو مسلم بھیڑ نے دھمکایا بھونگر میں گجرات نے ان کے فلیٹس کو بیچنے کے لیے ایک پنج جینہ ہے یہ پورے بھاجپاہ حساب کتاب سے چلتے رہتے ہیں انہوں نے دیکھا فلیٹ بیچو نہیں تو بھگتنا ہوگا انجام سو سے دیڑ سو مسلموں کی بھیڑ نے ستوک سوسائٹی میں گھس کر ہندوں کو دھمکایا گھٹنا گجرات کی ہے انہوں نے اور آگے کی لکھ دی ڈی سی بھی گجرات نے اس کی اوپر کھنڈن کیا اور بھونگر پولیس کو کوٹ ری ٹویٹ کر دیا اور لکھا کہ یہ کیس ہے فیک نیوز کا اور بھونگر پولیس نے لکھا کہ ایک دینک سمچار پتر کے اندر ایک خبر چھپی ہے کہ ہندو جو رہواسی ہیں ان کو دھمکایا ہے مسلم بھیڑ نے ان کے فلیٹس بیچنے کے لیے بھونگر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے ہمارے شہر کے اندر پولیس نے لیگر انکوائری کی شروعات کر دی اس میں اور نوٹسز بھیج دیا گئے ہیں اب ان کا کیا پرینام آگے گا کب اس جاج کا جو آپ دیکھیں گے ایک نراخر یا کہہ دیں کہ کونکلوزن پر پہنچے گی یا آنے والے سمجھ پتا چلے گا پر آج تک کیا کاروائیاں ہوئی ہیں نہیں معلوم ہے اگر کاروائیاں ہوئی ہوتی تو کسی کا دم ہی نہیں ہوتا میں آپ کو ایک خبر دکھا رہا ہوں فرضی آئے دن چھپتی ہیں مسلم سمودائے نے یہ کر دیا مسلم سمودائے نے وہ کر دیا لیکن پتا چلتا ہے کہ چھوٹے سے کولم کے اندر چھپ جاتا ہے کہ وہ خبر فرضی تھی اس کا ستتہ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو نفرت نے پھیلانے کا کام کرنا تھا وہ پھیلا چکتے ہیں جو نفرت بازی میں جو کود پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کود پڑھتے ہیں اور دیج بر کے اندر کشمیر فائل جیسے لوگ جو ہے بنانے والے یہ مل خراب کرنے کا کام کر دیتے ہیں آدھا ادھورا سچ یا ایک طرفہ سچ یا ایک طرفہ جھوٹ یا ایک طرفہ کاروائی کے کام کرنے والے لوگوں کا یہی کام بن گیا ہے گجرات کے بھونگر میں موڈی جی کا جو گرے راجے ہے وہاں اس طرح کی فرضی خبریں پھیلائے گئیں اور پورے دیش میں ہو گئیں کاروائی کیا ہونے ہمیں نہیں معلوم ہیں لیکن یہی اصلیات ہے اس لیے پلیز مہربانی کر کے کسی فرضی خبروں کی چکر میں آکے نفرت بازیے مت پوچھ جایا کیجئے کچھ دن پہلے کا معاملہ آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں ہندوں کے پلائین کی بات کی گئی تھی اور ایک اخباروں کے اندر خبر چپنا شروع ہوئی تھی کہ ہندو پلائین کرنے کو مجبور ہیں گاؤں مسلم سمودائے کیا جیسے بولتا ہندوستان نے اور کئی اخباروں نے پھر اس کا سچ ساپا تھا اور پتایا تھا کہ مراد آباد میں ہندوں کے پلائین کی خبر جھوٹی پولیس بولی مسلموں کو بسنے نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے کیا ڈراما آپ سوچی ہے آپ کا اندازہ لگائیے کہ نفرت بازی اس اس طرح پہنچ گئی ہے کہ کیوں کہ وہاں پر مراد آباد کی اس شیطر میں ہندو سمودائے کے کچھ جو سنگی تھے ہمارے سارے ہندو بھائی بہن تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں مسلمان ہندو سب ساتھ رہتے ہیں لیکن جو سنگی بچاردھارا کے تھوڑے سے ہیں جو نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں اس نے وہاں پر ایک ماہول بنایا کہ مسلم سمودائے کے لوگ گھر نہیں خریدیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ میں نہیں آکے رہے تو ایک خبر چلانی چاہیے جھوٹی کہ ہم پلائین کرنے کو مجبور ہوں گا ہے اب اس کے بعد یوئی پلس کو سامنے آنا پڑا اور بتانا پڑا کہ یہ خبر پوری طرح سے بھرامک اور جھوٹی ہے پلس نے صاف کیا ہے کہ ہندو پریواروں کو تنگ کیے جانے کی خبر پوری طرح سے غلط ہے قولنی میں لوگ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں دوسرے سمودائے کے لوگوں کو مکان نہ بیچا جائے اس لیے انہوں نے یہ مکان بکاؤ ہے کہ پوسٹر لگا دیئے پلس نے کہا کہ بھارت میں کوئی بھی ویکٹی کہیں بھی سمپتی خرید کر رہ سکتا ہے ایسے اس پہ شام میرا نے بھی دکھا تھا کہ ایک خبر چل رہی تھی کہ مراد آباد نے مسلموں کے قارن ہندووں کی ایک اور خبر بتاؤں گا آپ کو فرضی مسلموں کے قارن ہندووں کی ایک کالنی کو پلائن کرنا پڑا یوں بھی پولس نے اس خبر کو بھرامک اور جھوٹا بتایا اس خبر کو پھیلانے والوں پر کاروائی کی جائے گی زی نیوز جیسے گھٹیا چینل پر بھی کاروائی ہونی چاہیے زی نیوز ٹک نے دکھا دیا تھا یہ پولس کا پریس نوٹ ہے مراد آباد پولس کا جس میں اس نے کھڈنن کیا تھا یہ بھی شام نے ڈالا تھا اس کے علاوہ امیش دیوگن کی اوپر کیس بک ہوا تھا کیا کاروائی ہوئی کچھ نہیں معلوم بریکنگ نیوز لائیب نے لکھا تھا نیوز ایٹین کے انکر امیش دیوگن کے خلاف پولس میں معاملہ درج مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جھوٹی خبر دکھانے کا آرو دوہزر بیس میں آر پار میں کرلہ مسجد میں نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کو لے کر جھوٹی خبر پھیلائی تھی انہوں نے اس کے بعد بھی کیا کاروائی ہوئی سب چل رہا ہے معاملہ جان بوچ کے کہیں نہ کہیں سے جو سرکاری سنرکشن پرابت ہوتا ہے ایسے لوگوں کو تو یہ ان کو پروچسائد کرتا ہے کہ جم کے کیجئے اور کیجئے ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے میں کوئی قصر مت چھوڑی ہے اور اس کے پرینام پر بھگتنے کو ملتے ہیں کہ کسی غریب مسلمان کی جان چلے جاتی ہے بھیڑ اس کو غصے میں آ کے مار دیتی ہے ایک پریوار کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو چینلوں کے اوپر بیٹھ کر یہ جھوٹی خبریں پروس رہے ہیں جان بوچ کر ان کو معلوم نہیں ہے کہ سب معلوم ہیں جنمن ٹی وی لکھا تھا آزم گھڑ میں مسلم نہیں لگوا رہے ویکسین سو پرتیشت جھوٹی خبر اخبار یہ کٹنگ دیکھی سمودائے نے کیا ٹیکہ کرون کا ویرود جم کے ناریٹیو سیٹ کیا جا رہا تھا کووٹ کے دوران دوکڈاؤن کے دوران دیکھئے مسلم سمودائے کتنا پریشان کر رہا ہے کہ انہوں نے ویکسین کا بہشکار کر دیا جنمن ٹی وی نے چھاپا آزم گھڑ میں مسلم نہیں لگوا رہا ہے ویکسین سو پرتیشت جھوٹی خبر اس طرح کے خبروں کو پھیلا کر مسلم سمودائے کے پرتی نفرتیں بھرنے والے پوری ہیں ہوئی چکا ہے کتنے غریب مسلمان مارے جا چکے ہیں اور یہ سنگی اپنی ستہ کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں بھاونگر کی خبر جس جس نے آپ نے جہاں جہاں دیکھی آپ کو جس جس نے بھیجا ان کو یہ ویڈیو بتائیے گا اور ان کو وہ نوٹ پریس نوٹ چاہیں تو سکرین شاٹ لے لیجئے گا اسی میں سے جو اہاں کے ڈی سی پی صاحب نے کوٹ کر کے لکھا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے بھاونگر پولیس کو کوٹ کیا ہے اور بھاونگر پولیس نے صاف طور کی اوپر لکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ ڈی جی پی گجرات کے اس ٹویٹ کو ایکیس آف فیک نہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیے کہ یہ خبر جھوٹی ہے کسی مسلم بھیڑ نے کہیں انہوں کو جا کے نہیں دھمکایا بھاونگر میں کہ آپ کے گھر بیچو نہیں تو پرنام بکتو ایسے جھوٹ کو کون ہوا دے رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے لوگوں کو جاگروک کیجئے لوگوں کو بتائیے نفرتیں پھیلانے کی جو مشینری ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے اور لوگوں کی جان پر بنائی ہے ان لوگوں کی وجہ سے